میں ہمیر اسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی صدی نیوز نیٹورک یوم آزادی کے موقع پر خوڑا ہائی سکول میں ایک شاندار پروگرام کا انعقاد کیا گیا پروگرام کی شروعات فلیک ہوسٹنگ سے ہوئی جس میں سکول کے ہیڈ ماسٹر جناب آفتا والم اور سکول کے صدر خوشید انور کے ساتھ ساتھ تمام اسازہ کرام اور طلبہ اور طلبہ جو ہے موجود رہے اس کے بعد ایک ریالی کا بھی انعقاد کیا گیا یہ ریالی اسکول سے شروع ہو کر شپوٹ رامڈپوٹ تک گئی اور اس کے بعد طلبہ اور طلبہ کے لئے اسکول میں بہت سے پروگرام بھی کرائیں گے جس میں بچوں نے نیشنیل تھم پیش کیا اور قومی گیت بھی پرفارم کیا جس میں مختلف تاریخی سخصیت کو ریپلیکہ کے طور پر پیش کیا گیا ساتھی لڑکیوں کے لئے سیلوڈیفرنس پر ایک پروگرام بھی کیا گیا اور اس میں دکھانے کی کوشش کی گئی کہ لڑکیاں کس طرح سے کراٹے سیکھ کر اپنی تحفظ اپنی حفاظت خود کر سکتی ہیں اس موقع پر اسکول کے تمام آسادزہ کرام اور طلبہ اور طلبہ پیش پیش رہیں آئیے دیکھتے ہیں پوری ریپورٹ میں حوڑائی کی طلبہ ہوں ہم ٹوئر کلاس میں پڑھتے ہیں ہماری جو سینسی ہے جن کا نام عزمہ ہے انہوں نے ہمیں بہت ہی ہارڈلی پرپیر کیا تھا بہت ہی اچھے سمس دیکھے بہت ہی اچھا لگا ہے میں نے آپ کا پرفومنس دیکھا بہت ہی شاندار پرفومنس تھا آپ نے لگا کے ایک دن ریل کر رہی ہیں تو آپ کرتی کیا ہیں سکول کے علاوہ سکول کے پڑھائی کے علاوہ آپ کو کیا چیز میں دلچسپی ہے اسلام علیکم میں انام تحسین کرشید ہے میں ہوڑا ہائی میں ٹوئر کلاس میں پڑھتی ہوں پڑھائی کے علاوہ اور جیسے سیلڈیفنس ہوتا ہے وہ لڑکیوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اب لڑکیاں دوسروں پر منحصر تو نہیں ہو سکتی کہ کوئی ساتھ جائے گا تو وہ جائیں گی اس لئے لڑکیوں کو سیلڈیفنس سکھنا بہت زیادہ ضروری ہے ہماری عزمہ مہم نے ہمیں بہت مہنس سے یہ سب سکھایا ہم لوگوں نے جب پرفومنس کیا وہ سب ان کی رہی بری میں کیا اس لئے ہم ان کا بہت دہائی دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتے کہ انہوں نے ہمیں اس مقام تک لاکر کھڑا کیا اچھا عزمہ نے مہم کا نام بار بار آ رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ عزمہ میں مگر ہیں تو پلیز کم فوروڈ میں آپ جو ہیں ان بچیوں کو آپ ٹرین کرتی اس پیسلے کرتی کیا آپ ہیں اسے تیچر ہیں ابھی میں نے اپنا کراٹے کمٹیٹ کیا ہے بلیک بل کے ایجزیم دیا ہے اور سٹیفیکٹ بھی ہے میرے پاس اور ابھی میں بچوں کو ٹرین کر رہی ہوں تاکہ وہ سیلڈیفنس کریں اور آگے بڑھیں کیونکہ یہ ایک ایسا سماج بن گیا ہے جہاں لڑکیوں کو ٹانٹ کیا جاتا ہے کمنٹ کیا جاتا ہے آج کل وہ بلز ٹرین کہیں بھی ایک ایسا سفر بن گیا ہے جہاں وہ لوگ خود کو کمزور سمجھتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو سماج ہے وہ ہم لوگوں کو کمزور ثابت کرتا ہے کہ آپ لڑکیاں ہیں آپ ایسے نہیں بول سکتے آپ لڑکیاں ہیں ارے آپ یہ کام کروگے کراٹے کروگے لڑکی کام کرتے نا وہ باہر جا سکتے ہیں آپ کیا کروگے باہر جا کے تو یہ ساری جو چیزیں ہم لوگوں کو سکھائی جاتی ہے یہ لڑکوں کو نہیں سکھائی جاتی ہے اگر وہ رات باہر نہ رہے تو کوئی کانڈ نہ ہو کسی طریقہ حادثہ نہ ہو تو ہم لوگوں کو کیا رکھ جاتا ہے کہ آپ باہر رات میں نہیں گھوم سکتے ہیں سرپ ڈیفنس ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ خود کانپیڈنٹ ہوتے ہیں کہ نہیں اگر کوئی سیچویشن ایسا آ گیا تو آپ ہینڈل کر سکتے ہو تو میں چاہتے ہوں کہ ہر ایک انسان کچھ آئے ازمہ میں آپ کرتی کیا ہیں آپ تیچھے رہے ہیں کیا کرتی ہیں ابھی میں ایک سٹوڈنٹ ہوں ازمہ جو بات کر رہی ہیں واقعی قابل تاریف ہے کہ یہ بہت ہی حمد کے ساتھ جو میں شیر کہنے والا تو میں کہہ دوں کہ کسی شایر نے کہا ہے کہ بیٹیوں کے لیے بھی ہاتھ اٹھائے کرو منجر بیٹیوں کے لیے بھی ہاتھ اٹھائے کرو منجر سیپ اللہ سے دعا میں بیٹا نہیں مانا کرتے تو واقعی ان بیٹیوں نے بہت بہت شاندار طریقے سے آج یہاں پرفارم کیا ہے اور جتنے کونفیڈنٹ کے ساتھ وہ یہاں بات کر رہی ہیں میں بھی چاہتا ہوں سب ہی لوگ چاہتے کہ لڑکیوں کے اندرے کونفیڈنٹ آئے اور میں بھی کچھ بچیوں سے بات کروں گا جنہوں نے پرفارم کیا ہے کون بولے گا کچھ بولو تم بولو تم بھی وہاں پرفارم کر رہی تھی پلیز کم آجاؤ کیا نام ہے تمہارا اسلام علیکم میرا نام مہوی شبہر ہے میں کلاس ٹویل کی سٹوڈنٹ ہوں تو سیلپ ڈیفنس یا کاراتے وغیرہ میں دلچسپی ہے سپورٹس وغیرہ کھیلتی ہو کونسے سپورٹس کھلتی ہو کاراتے میں پروگرام کے حوالے سے کچھ بتائیے سب یہ آج کا پروگرام بہت ہی اہم رہا ہم لوگ جو ہے بہت دنوں سے تیاری کر رہتے کہ یہ آزادی کا 75 سال ہے اور اسے دھوم سے منانا چاہیے لیکن دل میں کہیں کسی طرح سے کشک ہے کہ جس طرح سے آزادی سے پہلے ہندوستان گنامی کے زنزیروں میں جکڑی ہوئی تھی آج دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ٹھک آ گیا ہے کہ ہمارے ہماری باتوں کو نہیں سنا جاتا ہمارے کسی طرح کے جو سہولیات ہیں وہ سہولیات کو نہیں پا پا رہے ہیں ہم لوگ کئی جگہ پر دیکھا گیا کہ راشن کے بدلے میں جو ہے راشن کے بدلے میں جھنڈا بیچا جا رہا ہے جھنڈا زبرجستی بیچا جا رہا ہے راشن دکان میں اور کسی بھی پارٹی آفیس میں جھنڈا بیچا جا رہا ہے یہ بہت ہی گھناؤنی حرکت ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں آزادی جو ہے اپنے دل سے منانا چاہیے یہ پیغام ہے میرا اور ہم سب نے مل کر یہاں خوشی اور بچوں میں ایک جوش بھرنے کی کوشش کیے بچے بھی پرجوش ہیں اور اپنے سیلف ڈیفینس اور مختلف شخصیتوں کے بارے میں اور فریڈم فائٹر کے ریپلیکہ کے طور پر موڈل کے طور پر اپنے آپ کو تیار کیے اور لوگوں کے سامنے پیش کیے کیونکہ ان کی یاد بہت آ رہی ہے کہ کس طرح آزادی سے پہلے یہ لوگ ایک اسٹرگل کر کے ایک جدو جہد کر کے ہمارے لئے آزادی لائے تھے تو اس لئے ان کی یاد آ رہی ہے آج ہم جوالل نہرو جی کو یاد کر رہے ہیں گاندی جی کو یاد کر رہے ہیں ہم نیدہ جی شباہ شندر بوس کو یاد کر رہے ہیں اسرت مہانی کو یاد کر رہے ہیں مولانا ابو کلام آزاد کو یاد کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے خون پسینہ سے ہمارے لئے یہ آزادی لائی تھی لیکن آج جو ہے ہم مکمل طور پر آزاد نہیں ہیں جس طرح اسرت مہانی نے کہا تھا کہ کمپلیٹ ہم کو آزادی چاہیے آج جو ہے کمپلیٹ آزادی کے مجھے کمی محسوس ہو رہی ہے اچھا ابھی ایک نعرہ ہے سر کہ گھر گھر تیرنگا ہونا چاہیے ہر دل میں تیرنگا سر بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے اور میں نے اپنی بات میں یہ کہہ کے گئے کہ آزادی تو ہمیں دل سے منانی چاہیے کوئی یہ ہم پر لاحق کر دے اور مسلط کر دے کہ آپ آزادی منائیے آپ جھنڈا کری دیئے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم خود آزاد ہیں اور آزادی منانا چاہتے ہیں اور یہ ہمارے لئے پندر اگست کا دن اور یوم جمہوریہ کا دن بہت امپورٹس و خروش کے ساتھ اس کو مناتے ہیں یہ کسی کے کہنے سے اور بولنے سے نہیں منا سکتے ہیں کیوں گئی ہے ہمارا ہندوستان ہے وہ خود بھی ایک استاد ہیں اور ساؤھ ہڑا مڈل کے ہیٹ ٹیچر بھی ہیں اور بہت ایکٹیو سماجی سوشل ایکٹیویز بھی ہیں اور ساتھی ساتھ جو ہیں بہت سارے تعلیمی سرگریوں میں پیش پیش رہتے ہیں میری مراد ہے پرشید انور سر سے جو ہڑا ہائی اسکول کے پریسیڈنٹ ہے اور ساتھی ساتھ اکتیس نمبر وارٹ کے تیمیل کانگریس کے بھی پیشیڈنٹ ہے تو سار آج کے اس انڈیپنڈنٹ ڈیر کے حوالے سے خاص کر بچیوں نے جو ابھی پروگرام آپ کے سامنے پیش کے اس کے بارے میں کچھ بھولی سب سے پہلے میں نئی صدی نیوز نیٹورک کے روحے روان جناب میراسند صاحب کو آجادی کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں کہ یہ چینل ہمیشہ ترقی کرتا رہے آج ہم یومِ آجادی منا رہے ہیں جب ہمارا دیش پندرہ اگست انہیس سو سیتالیس کو آجاد ہوا اور آج پندرہ اگست دو ہزار بائیس کو پچھتر سال مکمل ہوا تو پورے دیش میں ہر سال سے زیادہ امسال جو شخروز کے ساتھ آجادی منایا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ پلاتینیوم ایئر ہے اور ہم لوگ اسی طرح سے سب پلاتینیوم ایئر اور سنچری بنانے کے بعد ہی یہ جو شخروز نہ دکھائیں بلکہ ہر سال آجادی کا جشن یوں ہی مناتے رہے ہیں اس لیے کہ یہ آجادی بہت مشکل سے ملا ہے دو سو سال کی غلامی سے ہم لوگ آجاد ہوئے ہمارے پرکوں نے ہمارے اسلاف نے ہمارے آب و ازداد نے خون بہایا تب ہی آجادی ملی ہمارے دیش کے بہت ہی اہم رہنما گاندھی جی نے آجادی کے بعد اپنا خون بہایا کہ ہمارے دیش میں جمہوریت قائم رہے سیکولاریزم قائم رہے تو ان کے شہادت کو آج بھی نہ صرف یاد کرنا ہے بلکہ جس چیز کے لیے ان کی جان گئی انہوں نے قربانی دی ہے اس چیز کو برقرار رکھنا ہے یعنی کہ ہندوستان میں جمہوریت کو برقرار رکھنا ہے ہندوستان میں سیکولاریزم کو برقرار رکھنا ہے انہی باتوں کے ساتھ میں اپنے دیش باسیوں کو یہ پچھترویں یوم آجادی کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں